ہلو نمشکار آداب میسائل ادھک سمارٹ نکلا وہ سوشالکہ سمدری کریئر جہاز کے پچھوارے سے ٹکرایا جس کے کارن جہاز ایسے پلٹی کھا گیا جیسے بارٹ ٹب میں کوئی کھلو نہ ہو منٹوں میں سمدری کریئر جہاز آگ کی لپٹوں میں گھرا تھا اور پانی میں سماتا جا رہا تھا ایک بیش قیمتی جہاز جو ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا آندھونیک ہتیاروں کے یوگ میں انسان کی ہیکڑی کی یہ کیا تھا یہ جو ہم نے پیش کیا یہ انواد ہے ایک لیک کی پرارمبک لائنوں کا جو ہانگ کونگ سے نکلنے والے اخبار ایشیا ٹائمز میں چھپا ہے لیک کا شیرشک ہے جو بھیاوے استحتی اب کسی سے چھپی نہیں رہ گئی ہے وہ یہ کہ یونائٹڈ سیٹس اور چین کے بیچ کا یود اب اس تیج تک پہنچ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے سمدری جہازوں کو ڈوبونے کی بات کرنے لگیں یود جیسا ہم بتاتے آ رہے ہیں بہت پہلے سے پرارمب ہو چکا ہے اب یہ سمدر تک پہنچ گیا ہے ان میں بہت سے گیم سائیکلوجیکل ہیں ایک دوسرے کے مستش کے اندر لڑے چاہ رہے ہیں تاکہ اس پر ڈر بٹھایا جا سکے آگے یہ لیک کہتا ہے کہ پنٹاکند کے وشلشکوں نے ہزار بار اپنے مستش میں اس سین کو دیکھا ہوگا جب وہ امریکہ کی نئی نیوی کا خاکہ تیار کر رہے تھے لیٹس خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ سیٹس نے تیرہ بلین یوئیس ڈالر کا فورٹ کلاس نیوکلئر سوپر کیریئر لانچ کیا ہے جو اس کے وشال سمدری کیریئر جہازوں کی سنخیہ میں ایک اور آدھونک جہاز کی بڑھوتری کر دے گا امید ہے کہ یہ ایرٹرافٹ کیریئر جہاز دوہزار چوبیس تک سمدری پانی میں اپنی دھاک جمانے آ جائے گا پریسیڈنٹ ٹرم چاہتے ہیں کہ یوئیس نیوی فلیٹ کی سنخیہ بڑھا کر تین سو پچاس سے تین سو پچپن جہازوں تک کرتی جائے لیکھ آگے کہتا ہے کہ اس سب کے باوجود ایک چھوٹی سی سمسیہ ہے جو پینٹیگن پلینرز کی رات کی نیندیں اڑائے ہوئے یہ چھوٹی سی سمسیہ ہے ڈانگ فینگ ٹو انٹر میجٹ رینج بیلیسٹک میسائل آئی آر بی ایم جس کو کیریئر کلر بھی کہتے ہیں اس میسائل کی رینج پچیس سو مائلز ہے اور یہ ان وشال کا سمدری کریئر جہازوں کے لئے موت کا پیغام لاسکتے ہیں اور ساتھ میں ککہات دی ایف ٹو انٹی شپ بیلیسٹک میسائل اور جیان ایچ سکس کے بومبر جس میں اتحادونک ہوا سے لانچ کیے جانے والے کروز میسائلز فٹ ہوں وہ پسچمی پیسفک سمدر میں ایک کڑی بھرنٹ دینے کی تیاری میں حالانکہ یہ بتا دیں کہ ایشن ٹائمز چائنا کے خیمے کی بات کرنے کے لئے جانا جاتا ہے اس لئے یہ لیکھ یو ایس کو عادق دراتا دکھ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے نیول گیمز اگلے چرن میں داخل ہو رہے ہیں دونوں اور چنتہ کے بادل گہراتے جا رہے ہیں کیونکہ جب اس لیول پر ایک دوسرے کو دھمکانہ پرارم ہو جائے تو یود کبھی بھی اپنے اگلے چرن میں داخل ہو سکتا ہے کدھا جا رہی ہے یہ نیول وارڈز کس کی ہوگی چت کس کی مات آگے دیکھیں گے لیکن پہلے یدی آپ نے اب تک ریال نیوز انٹرنیشل کے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کھرپیا کر لیجے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجے تاکہ روچک اور مہتپون خبریں اور ان کے پیچھے کا انیلیس حساب تک پہنچانے کی ہماری کوشش عدکاتک لوگوں تک پہنچ سکے سوال جو دونوں اور اٹھ رہے ہیں وہ یہ کی کیا چائنہ کے آدھونک مسائل ان وشال سمدری جہازوں کو دھوست کر پائیں گے جہاں چین دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے 20,000 کلوگرام کے نئے مسائل جو پی ایل ای آر ایف نے کمیشن کیے ہیں وہ بڑے سے بڑے فریگیٹ کو بھیج سکتے ہیں وہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ ان جہازوں کے ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم کو بھیج سکنا ناممکن ہے وش 1944 کی بات ہے دوسرا وششد اپنے انتیم جرن میں تھا کٹوبر کا مہینہ سمافت ہونے کے قریب تھا جب یو ایس نیوی نے فلیپینز کے پوروی سمدر میں چار دن چلے یود بیٹل آف لیٹے گلف میں ایمپیریال جاپنیس نیوی فلیٹ کو تباہ کر دیا تھا جس میں 28 پرمک سطح لڑا کے اور 300 سے ادھیک ائرکرافٹ شامل تھے 1944 کا یہ سمدری یود اب تک کا انتیم یود ہے جب دو اور کے سمدری فلیٹس آپس میں ٹکرائے تھے اس سمیے سے ایک سے ایک آدھونک مارک شکتی والے ہتیار اب ان سمدری فلیٹس کی شوبہ بڑھا رہے ہیں اور ریڈار اور سرویلینز ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے یو ایس اپنے انہی آدھونک جہازوں کی ہکڑی کے بل پر جب جس سمدر میں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے کئی بار یہ لڑاکہ جہاز گلف یود کے دوران وہاں پہنچائے گے لیکن جیسا ہم نے انتیس مائی کے اپنے بلٹن چائنہ کیوں ہوا ایگریسیو دا ریل کاؤزز میں پنٹیگن کے ایک آلہ افسر کے حوالے سے بتایا تھا جس نے کہا تھا کہ جس سمیں ہم یعنی یونائٹڈ سیٹس گلف دیشوں اور افغانستان لیبیا آدھی میں یود لڑ رہے تھے چائنہ ہماری ہر گتویتی پر نظر رکھے تھا اور اپنے آپ کو اس کے حساب سے تیار کر رہا تھا کیونکہ چائنہ جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی تو اس کا اور یونائٹڈ سیٹس کا آمنہ سامنا ہونا ہے آج کے یوں میں یہ وشال سمدری جہاز دیفنس کی آفشکتہ کام اور فورن پالیسی ٹول ادھک بن گئے کہ ان سے شطرو کو جب چائیں دھمکانے ان کا مارک روکنے اور ان کے دل کو دہلانے کا کام کیا جاتا ہے جہاں یہ کھڑا ہے وہاں میلوں تک پھر کسی شطرو کے جہاز کا آنا ممکن نہیں پھر بس اس کی چودرہ ہٹ چلتی ہے لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ان وشال سمدری کیریئر جہازوں کو دھورست کرنا ممکن ہے بتائیں گے لیکن پہلے جان لیجے چائنیز بیک سمچار پتر دعوے کر رہے ہیں کہ we can sink you if we wanted to ہم تم کو ڈبو سکتے ہیں یا دی ہم چاہتے اس پر یو ایس میں بھی چچا پرارمپ ہو گئی ہے یو ایس کے دو سمدری کیریئر بیڑے یو ایس ایس رونالڈ فریقن اور یو ایس ایس نیمٹس اس سمیں ساؤت چائنہ سی میں تینات کیے گئے ہیں اس اکبار نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بیڑے پوری طرح سے چائنہ کی پیپلز لیبریشن آرمی کی گرفت میں ہیں اور وہ جب چاہے ڈی ایف ٹوئنٹی ون ڈی اور ڈی ایف ٹوئنٹی سکس ائرکرافٹ کیریئر کی سائطہ سے ان وشال سمدری جہازوں کو پانی میں ڈبو سکتے ہیں ان مسائلز کی رینج قریب 900 ناوٹیکل مائلز ہوتی ہے اور یہ اتنی تیز گتی سے ہوا میں چلتے ہیں کہ یدی اس پر ایمیونیشن نہ بھی لگا ہو اور یہ کیول جہاز سے ٹکرائیں تو کیول اس گتی کے کارنی جہاز کو بھیٹے ہوئے پار چلے جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے جہاز پانی میں سما جائے گا لیکن کیا یہ مسائل جہاز تک پہنچ پائیں گے یہ وشال سمدری کیریئر پانی میں مس ہاتھی کی طرح چلتے ہیں یہ کبھی بھی اکیلے نہیں چلتے بلکہ ان کو چاروں اور سے گھیرے ہوئے انیک وارشپ چلتی ہیں جن پر مسائلز، ریڈار سسٹمز اور آٹومیٹک گنز تینات ہوتی ہیں ساتھ میں کئی پندپیاں پانی کی ستے کے نیچے سے نظر رکھنے اور سمیں پڑنے پر دشمن کے جہاز کے پاس جا کر اس کو ڈبونے کے لیے تیار رہتی ہیں ان بیٹل شپ پر کئی بام اور مسائل وارشپ ایف ایٹین، ایف تھرٹی فائیو اور انیلیٹس ہوایجاز تینات ہوتے ہیں جو حکم ملنے پر اڑان بھر کا دشمن کے مسائل داگنے کے اڈے کو تباہ کر سکتے ہیں ایم کیو ٹوئنٹی فائیو اسٹنگر ری فیولنگ درون ہسمانوں سے نظر رکھتے ہیں کہ کوئی جنگی جہاز مسائل داگنے کی رینج میں تو نہیں آرہا نیر سوپر ہارڈنٹ درونڈ کو لانگ رینج سٹرائک درونڈ کے روپ میں وقصد کیا گیا ہے جس سے ٹارگٹ پر مسائل بھی داگے جا سکتے ہیں ان جہازوں پر ایڈوانس لیزر سیلف ڈیفنس اتیار فٹ کیے جا رہے ہیں ڈویل بینڈ ریڈار ہوا میں ہر اڑتی چیز کو پکڑ سکنے کی شمطہ رکھتا ہے ان جہازوں پر فٹ ڈی بی آر سسٹم نہ کیول دشمن کی اڑ سے داگے گئے مسائلز اور ہوای جہازوں پر نظر رکھتا ہے بلکہ ساتھ ہی ایوالس سی سپیرو مسائلز ای ایس ایس ایم کا مارک درشن کرتا ہے اس اور جس اور انٹرسپٹر مسائل کو اڑنا ہے تاکہ اپنی اوڑا رہے مسائل کو مار کر آئے ایک کیریئر پر آٹھ ایس 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 ایم تک ہاں ڈیریکشن میں نگاہ رکھنے کے لیے تحنات ہوتے ہیں قریب سے مار کرنے کے لیے فیلنگز کلوز ان ویپن سسٹم اور ایم 2.5 کلیبر مشین گنز لگی ہوتی ہیں الیکٹرونک اور سائبر وارفیر کے مادیم سے ڈی ایف ٹوئنٹی سکس مسائل کی رینج میں آنے سے پہلے ہی دشمن کے مسائل ٹھکانوں کو پتہ لگایا جا سکتا ہے جس کے پچاس سمدری کیریئر جہاز پر تینات درون، سٹرائک ائرکراپٹ، چھوٹے لڑاکو جہاز اور پندپیاں اپنا کام دکھائیں گے لیکن اس کے باوجود یدی دشمن نے مسائل داک دیا تو نیول انٹیگریٹڈ فائر کنٹرول کاؤنٹر ائر این آئی ایف سی اے بیٹل نیٹ ورک اپنا کام دکھائے گا چاروں اور چلنے والی بیٹل شپ پر انٹرسپٹ مسائل تینات ہوتے ہیں جو اڑ کر آسمان میں اپنی اور آتے مسائلز کی پر کھچے اڑا دیتے ہیں یا اس کا ڈیریکشن بدل دیتے ہیں ان جہازوں پر اب لیزر گنز لگانے کی بھی سوچی جاری ہیں لیزر گنز میں امنیشن کا پریوگ نہیں ہوتا بلکہ یہ لیزر کرنے فائر کرتی ہیں جس سے مسائل راستے میں ہی دھست ہو جاتا ہے لیزر گنز کا لاب یہ ہے کہ ان میں امنیشن کا پریوگ نہیں ہوتا جب تک شپ میں پاور ہے لیزر سے فائر کیا جا سکتا ہے لیزر عام مسائل کے مقابلے میں اور جلدی فائر کر سکتی ہے لیکن ابھی ان لیزر گنز کو اور ادھیک وکسٹ کرنے کی آفشکتہ ہے کچھ وارشپ پر ریل گنز بھی لگائی جاری ہیں ریل گن میں ٹریڈیشنل گن کے سمان فائر نہیں ہوتا بلکہ الیکٹرونک فورس کے مادیم سے بڑی تیز گتی سے پروجیکٹائل چھوڑے جاتے ہیں اس میں عام طور پر ایکسپلوزیس نہیں فٹ ہوتے بلکہ کیول ہائی سپیڈ سے ٹکرا کر یہ دشمن کے مسائل یا جہاز کو تباہ کرتے ہیں اتنے سب کے بیچ کیا چائنا کا دی ایف ٹوئنٹی ون ڈی انٹی شپ بیلسٹک مسائل اور یان ایچ کے بمبر جس پر کروز میزائل لگی ہیں کچھ بھی ہانی پہنچا پانے میں سکشم ہے چائنا سے ادھک جانکاری بہان نہیں آتی جانکاروں کا ماننا ہے کہ یدی چائنا کسی کیریئر سٹرائک گروپ کو ڈی ایف ٹوئنٹی سکس کی رینج میں ڈھونڈ پانے میں سکشم ہے اور پھر یدی وہ اس کی اپنے مسائل میں لوکیشن فکس کرنے کی چمتہ رکھتا ہے جو کیریئر جہاز کی تیز چال کو ٹریک کر سکے تب ہی وہ ان کیریئر جہازوں پر مسائل ناف پائے گا اس کے بعد اس مسائل کو کیریئر جہاز کے ڈیفنس کے کئی پردوں کو بھیدنا ہوگا تب ہی مسائل کیریئر جہاز کے قریب آ سکے گا اور یدی وہ ٹارگٹ کو ڈھونڈ کر فکس کر کے ٹریک کر کے اور پھر بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتا جو سب کے سب اسٹیج ایک دوسرے سے جڑے ہیں تو وہ ان وشال کیریئر جہازوں کو بھید بھی نہیں سکے گا چائنا جن ڈی ایف ٹوئنٹی سکس کو اپنی بڑی کامیابی بتا رہا ہے وہ کتنا کامیاب ہے ابھی کسی کو نہیں پتا دونوں اور سے ایک دوسرے کو ڈھرانے کی کوشش ہو رہی ہے ہماری کامنا ہے کیا ڈی ایف ٹوئنٹی سکس یو ایس کی کیریئر شپس کو بھید پائیں گے کی نہیں یہ گتھی ہی بنے رہے اور دنیا کبھی بھی وہ سمیں نہ دیکھے جب ان مسائلز کو اور یو ایس کیریئر شپس کی مارک شمتہ کو ٹیسٹ کرنے کی نوبت آئے می سینٹی پریویل ریال نیوز انٹرنیشنل کا آج کا اپیسوڈ ان تک دیکھنے کے لیے دھنیواز سچیت رہیے سرکشت رہیے اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھے گا موسیقی